پاکستان تحریکی انصاف کے ورکرز اور میڈیا سے وابستہ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کرنا شاہتا ہوں آج میڈیا پہ میں خبریں دیکھ رہا تھا اور آج جب اڑیالا جیل سے ہم میڈیا کے پاس آئے برسل گور صاحب کے امراض تو وہاں پہ میں نے جو باتی کی اب میڈیا میں پھر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ گوئے پاکستان تحریکی انصاف میں اختلافات ہیں اور میں گزشتہ دو ماہ سے دیکھ رہا ہوں کہ اختلافات اختلافات کی گیم جو ہیں وہ میڈیا پہ چل رہی ہے کون چلا رہا ہے بارحال شاید اس میں مجھے اپنی بھی توڑی غفلت نظر آئی کہ میڈیا کے حضرات جو ہیں ایسے سوالات پوچھ لیتے ہیں کہ جس سے جو ہیں اختلافات کی بو جو ہیں آنے لگتی ہے یہ آج کی میڈیا کی یہ خبریں دیکھ کے مجھے احساس ہوا کہ شاید ہمیں اس وقت انتہائی ذمہ داری سے اپنے کردار کا تعیون کرنا چاہیے اور قطع نظر اس کے کہ پارٹی میں میرے ساتھ کسی کا رویہ مناسبتہ یا غیر مناسبتہ میں آج اس میریے کے ذریعے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد پارٹی کے اختلافات کے ایشو پہ کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا میں اپنے تئی تمام اختلافات ختم کرتا ہوں میری کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی اختلاف باقی نہیں اور پارٹی کے ان دوستوں کو بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ جس کاس پہ ہم لگے ہیں جو آنے والے دنوں میں ہم پہ باری ذمہ داریاں آ رہی ہیں قوم کو نکالنے کی اتجاج کی تو وقت کا تقاضہ ہے کہ ہم اپنے تمام اختلافات کو ختم کریں اور خان کے اس بڑے کاس کے لیے ان چوٹی چیزوں کو نظرانداز کریں تو لہٰذا میں پوری صدق دل سے اللہ تعالیٰ کو عذر ناظر جان کے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد اپنے پارٹی کے اندر کسی بھی معاملے پر چاہے کوئی میرے خلاف فروپے گھنڈا کرے میرے خلاف کسی قسم کی کارستانی کرے کارروائی کرے میری طرف سے کوئی جواب نہیں دیا جائے گا میں اس کو اللہ پہ چھوڑتا ہوں اور اس کے بعد خان صاحب پہ چھوڑوں گا اور تمام پاکستانیوں کو یہ کہنا شاتھا ہوں کہ آٹھ فروری کو جس جذبے سے پورا پاکستان نکلا اور خان کیلئے بیٹی آئی کیلئے گھوڑ ڈالا وہ جذبہ وہ جنون نو فروری کو بھی قائم تھا شاید ہم اس طریقے سے اس منڈیٹ کے تحفظ کیلئے وہ کردار ادان نہ کر سکے اور نو فروری کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اس معاملے کو ٹنڈا پڑھتے دیکھ کے مخالفین جو ہیں خوش ہو رہے ہیں بہت بڑی ذمہ داری ہیں اور اس ذمہ داری سے نمبردازمہ ہونے کیلئے ہم نے پاکستانیوں کو آٹھ فروری کے دن کے اسی پوزیشن پہ لانا ہے جس دن وہ بیلٹ باکس میں اوٹ ڈالنے کیلئے گئے تھے اور اس کیلئے قوم کو تیار کرنا ہے کہ قوم سڑکوں پہ نکلے احتجاج کیلئے نکلے تو خان کے اس عظیم کاس کے لئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی ذاتی پسند نا پسند کے تمام مسائل جو ہیں آج سے ختم کر رہا ہوں میڈیا سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سے میں ملتمس ہوں کہ کسی بھی خبر کو پیلانے سے قبل اس کی تصدیق کریں انشاءاللہ میری زبان سے پارٹی کے پارٹی کے حوالے سے پوچھے گئے کسی سوال کا جواب اختلاف کی کوئی شبیہ کو جو ہیں اجاگر نہیں کرے گا اور میں میں کسی اختلاف سے متعلقہ کسی سوال کا جواب ایسے انداز میں دوں گا کہ وہ اختلافات کو ہوا دے یہ میں وعدہ کر رہا ہوں کہ ہمارا مقابلہ جو ہیں وہ پاکستان میں ایک مافیا سے ہیں اور جو پاکستان کے ساتھ ہوا پاکستان کے آئین و قانون کے ساتھ ہوا تقاضی یہ ہے کہ جو تینوں ذمہ دارہن ہیں وہ مستفی ہو جائیں اس ملک کی آلت پر رحم کریں جو نظام کا ست یناس کر دیا ہے اور اگر یہ مستفی نہیں ہوتے ہیں پاکستان کی بلائی اسی میں نہیں دیکھتے ہیں کہ خود ہی علیدہ ہو جائیں انشاءاللہ ہم لوگوں کی منڈیٹ کی ریکووری کے لیے پاکستان میں نظام کی اصلاح کے لیے عید کے بعد ایک عظیم و شان احتجاج کا سنسلہ شروع کر رہے ہیں پاکستانیوں ہمارا ساتھ دو آئیں مل کر تمام اختلافات کو بلا کر اس عظیم کاس کے لیے اکھٹے ہو جائیں آپ سب کا بہت بہت سکریہ